خدا باپ بیٹے روح خدس کے نام سے آمین میرے عزیزو آج سال کے دران چودھویں ہفتے کا دن ہفتہ ہے آج کے دن ریبرنڈ فادر ڈاکٹر سٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہے میرے عزیزو آج کی تلاوت میں ہم جن دو حوالوں پر دھیان و گیان کریں گے اس میں پہلا ہے اشایہ چھ باب اس کی پہلی آئے سے آٹھویں آئت اور انجیل مقدس مقدس مطی رسول کے مطابق اے خدا من تیری تمجید ہو اس کا دس باب چوبیس سے تین تیس آئے تک شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ غلام اپنے آقا سے شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی اور غلام کے لیے یہ کہ اپنے آقا کی ماند ہو جب انہوں نے گھر کے مالک کو بال ضبول کہا تو کتنا زیادہ اس کے گھر والوں کو نہ کہیں گے اس لیے ان سے مت ڈرو کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتیں اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں پاس مت ڈرو تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا یہاں تک آج کی انجیل انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں ایم سی تری ستائش شو میرے عزیزو آئے ہم خدا کے کلام میں سے ان دونوں حوالوں اشایہ چھ باب ایک سے آٹھ آئیت اور متی دس باب چوبی سے تین تیس پر دھیان و گیان کریں اشایہ نبی خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آئے خداون میں تو ناپاک ہونٹو والا آدمی ہوں اور ایسی قوم کے درمیان رہتا ہوں جو غلط اصولوں کے تحت زندگی گزار رہی ہے اور میری آنکھوں نے تو خداون کا جلال دیکھا ہے اس کی مرضی پوری کی ہے اور تو ہی اکیلہ قدوس ہے تیرا نام ہی مقدس اور مبارک ہے اور ساری زمین بھی تیرے ہی جلال سے بھرپور ہے آئے خداون تو نے ہی میری بدکاریاں مواف کر کے میرے موں کو چھوا میرے ہونٹو کو چھوا اور میرے سارے گناہ مواف کر دیئے اور میرے گناہوں کی خاطر کفارہ دے کر مجھے نئی زندگی بکشی ہے عزیز مومنین آج کی انجیل مقدس ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ شاگرد اپنے استاذ سے بڑا نہیں ہوتا گناہی کلام شاگرد کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ رہے اس کی ماند اپنے آپ کو بنائے اس لئے اس کے شاگردوں کو بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اپنے آقا یا مالک کی طرح ان کے پاس بھی قدرت اور طاقت ہے اس لئے کوئی بھی چیز جو ان کے مالک سے چھپی نہیں ان سے بھی کوئی چیز پوشیدہ یا چھپی ہوئی نہیں جس کی ان کو خبر نہ ہو کیونکہ لوگ تو ان کے مالک کو بھی برا بلا کہتے ہیں اس لئے وہ ان کو بھی برا بلا کہیں گے اور تنگ کریں گے مگر ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں انہیں آقا کی ماند مضبوط اور خدا پر امان رکھنے والا ہونا چاہیے میرے سیزو ہم سب سے کہتے ہیں کہ ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں خدا کے کلام کو دوسرے تک کمال دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ پیش کرنا ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ہونٹوں کی رکھوالی کرتا ہے وہ ہمیں بولنا سکھاتا ہے ہمیں اس کے نام کا اقرار اور اس کی بتائی ہوئی تعلیم دوسروں تک پنچانی ہے خود سیکھنی ہے پھر دوسروں کو سنانی ہے ان کو بتانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے بہت سارے لوگ بابتسمہ لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ بابتسمہ لے کر کہتے ہیں کہ اب ہم اماندار ہو گئے ہیں اب ہمیں کوئی فکر نہیں میرے عزیزو ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمال کو بھی بہتر کرنا ہے کیونکہ ترخت جو ہے اپنے پھال سے پہچانا جاتا ہے خدا میں یہ سمسی فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں اندھیرے میں کہا ہے اسے اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سچائی کو بیان کرنا ہے اور اگر خدا میں یسو مسیح کی تعلیم پھلاتے ہوئے ہمیں شہادت بھی نصیب ہو جائے تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ کلامِ مقدس میں یہ بھی لکھا کہ جو جان اور بدرن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے وہ خدا ہے اس لئے ہمیں کسی انسان سے کسی شخص سے درنے کی نہیں ضرورت ہمیں سچائی بیان کرنی ہے پھر خدا میں یسو مسیح فرماتے ہیں کہ آپ پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتیں اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی یعنی کہ کل اختیار خدا باپ کے پاس ہے جو اس نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو سونف دیا ہے خدا کہتا ہے کہ تمہارے تو سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں مت ڈرو تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتی ہوئے پھر آخری بات جو 323 آیت میں ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا میرے عزیزو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گواہی پیش کرنا تو الیدہ بات ہے کسی کو خدا کا کلام سنانا تو ایک الگ بات ہے الگ چپٹر ہے لیکن وہ دعا کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اگر کسی کو کسی محفل میں کسی اجتماع میں یا دو چار لوگ جہاں پر موجود ہوں اس کو دعا کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ اپنے ہاتھ خادموں کی طرف اٹھاتے ہیں فادر جی آپ دعا کریں فادری صاحب آپ دعا کریں بابو جی آپ دعا کریں تو دعا کرنے سے ہمیں نہیں گبرانا چاہیے کیونکہ اگر ہم لکھا ہے کہ آدمیوں کے سامنے خدا میں یسو نسی کا اقرار نہیں کریں گے تو ہمیں شاید پریشانی ہوگی اور بہت سارے لوگ علیقی میں بھی دعا کرنے سے گبراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بس صبح کر لیں گے شام کر لیں گے لیکن خدا انتظار کرتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کی طرف رجول آئے اور اپنے زناہوں سے توبہ کرے سو میرے عزیزو ہمیں خدا مندی یسو مسیح کا اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے کیونکہ اسے کے پاس گناہ معاف کرنے کی طاقت ہے وہ ہی ہمیں گناہوں سے مخلصی دلا سکتا ہے خدا مو خدا ہم سب کو اکل دنائی فہم بکشے اپنے پاک رول قدرس کا مساہ انائک کرے تاکہ ہم اپنی فکریں چھوڑ کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں خدا مو خدا ہم سب کو برکت دیں آمین خدا باپ بیٹے رول قدرس کے نام سے آمین خدا مو خدا کے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں آپ سب سے گزارش ہے میرے عزیز بہن بھائیوں عزیز مومنین کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور جلد جلد سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ جو بائی بسٹیڈی ہوگی وہ جلد جلد آپ تک پہنچ سکے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ جب تک ہم پورے کلام کو سنتے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آج کی تلابتوں میں اور آج کی تفسیر میں کیا تھا اگر ہم مکمل طور پر پیغام کو سنیں گے تو پھر اس کو دوسروں کو سنا سکیں گے اور اپنی زندگی کے لیے میں بھی استعمال کے لیے اس کو یوز کر سکیں گے اپنی زندگی عملی بنا سکیں گے اور ہم سب مل کر خدا کے کلام کو دوسروں تک پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ نہ صرف فادر جی نہ صرف پادری صاحب پاسٹر صاحب یا بابو جی کا کام ہے کہ خدا کے کلام کو دوسروں تک پنچائیں بلکہ جتنے لوگ مسیح اسم پر ایمار رکھتے ہیں اور انہوں نے بابتسمہ دیا ہوا ہے وہ سب خدا کے کلام کو دوسروں تک پنچانے کے زمدار ہیں خدا ہم سب کو برکہ دے آمین خدا باب بیٹے بلکہ اس کے نام سے آمین